ماں باپ کا نافرمن آقل والدی ہے ماں باپ کی نافرمانی وہ بلا ہے جبریل انسان کی شکل میں یا رسول اللہ مطا الساعت قیامت کب آئے گی آپ نے کہا مل مسئول عنہ بعالم من السائل آپ نے فرمایا کہ مجھے نہیں پتا اللہ کو پتا ہے وہ کہلیں کوئی نشانی تو بتائیں آپ نے کہا جب جب اولاد ماں سے نوکر جیسا سلوک کرے گی تو قیامت آ جائے گی ان تلید الامت ربتہ ماں سے نوکر جیسا سلوک ہو رہو بیٹیاں ماں کو چھاڑ رہی ہو اولاد ماں کو ڈانٹ پٹ کر رہی ہو باپ کو کوس رہی ہو تو سمجھو قیامت آ گئی یہ نہیں کہا جب کفر پھیلے گا قیامت آئے گی حالانکہ جب کفر پھیلے گا قیامت آئے گی لیکن یہ وہ گناہ ہے جو کفر پہ بچھا جاتا ہے ان تلید الامت ربتہا جب ماں کو ذلیل کیا جائے گا کیا مت آ جائے گی ماں باپ کے ناف فرمان نہ دنیا ہے نہ آخرت ایک صحابی ہے یا رسول اللہ میرا باپ نا میری کمائی میں سے خرچ کرتا ہے مجھ سے پوچھتا ہی نہیں اور شرعا قانونن اگر میری کمائی میرے باپ کی جو کمائی ہے یا زمین ہے جہداد ہے اس سے الگ میں نے اپنی محنت سے کوئی کمائی کی ہے وہ میری ذاتی چیز ہے قانونن میرے باپ کو بھی پوچھنا چاہیے کہ بیٹا یہ تمہاری چیز میں لے سکتا ہوں یہ پیسہ میں استعمال کر سکتا ہوں قانون یہ ہے تو اس نے قانون کی بات کی کہ میرا باپ میرا مال اٹھا کے خرچ کر دیتا ہے مجھ سے پوچھتا ہی نہیں آپ نے کہا اس کے باپ کو بلاؤ اس کے باپ کو بلائا تو وہ انہوں نے پوچھا کیوں بلا رہے ہیں کہ تیرے بیٹے نے تیری شکایت کی تو اس کو اتنی غم لگا کہ وہ کٹ کے مر گیا اور عرب کی شاعری تو پھر پوری دنیا میں مشہور ہے آج بھی مشہور ہے تو اس نے دل ہی دل میں کوئی شیر کہے درد بھرے تک بھرے اور وہ انہی شیر کو اپنی زبان سے نے دل ہی دل میں کہتا ہے کہتا دربارہ رسالت میں مسجد میں پہنچا تو جبریل پہلے آ چکے تھے کہیں لیکن یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اس سے کہیں کہ پہلے وہ شیر سنا جو تیری زبان سے تو ادا نہیں ہوئے تو تیرے رب نے عرشوں پہ سن لی ہے آپ نے فرمایا بھائی میں تمہارا قیس سنو گا پہلے وہ شیر سنا جو تیری زبان سے نہیں ادا ہوئے اللہ نے سنیا ہے کہنے لیکن یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ سچے رسول ہیں آپ کا رب بڑا طاقتور رب ہے آپ کے رب کی قسم زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا دکھ بری فریاد تھی جو دل کی دنیا ہمیں اٹھے اور وہیں گم ہو گئی سینے سے اٹھے اور سینے میں ہی دفن ہو گئی پر آپ کے رب نے عرشوں پہ سن لیا آہم میں گا چھو سنا تو سعی میرے بھائی میں کہا جی میں نے کہا غزوتک مولودن ومنطق یافعا تعل بما اجنی علیك وتنہلو بیضا ضاقتك بالسقم لم ابت لسقمك الا ساهرا اتململو كأني انا المتروک دونک باللذی ترکت به دونی فعینی تهملو تخاف الردى نفسی علیك وانها لتعلم ان الموت وقت مؤجلو فلما بلغت السن والغایت اللتی ایلیها ما مدافیق کنتو اعملو جعلت جزائی غلدتا و فضادتا کہ انک انت المنعمل متفضلو فلیتک ایل امتر حق ابووطی فعلتک مل جاور مجاور يفعلو فاولیتنی حق الجوار و لم تکن علی بمال دون مالک تبخلو میرے بچے جس دن تو پیدا ہوا اس دن سے ہم نے اپنے لئے جینا چھوڑ دیا ہم نے تیرے لئے جینا چھوڑ دیا گرمی سے لڑے سردی سے لڑے موسموں سے لڑے حالات کے آہنی پنجوں سے رزق نکالا جبڑوں سے رزق نکالا جوانی کو قربان کیا صحت کو قربان کیا اپنے جذبات کو سلا دیا تیرے چہرے کی ایک مسکرہ دیکھنے کے لئے ساری ساری رات کام کیا سارا سارا دن کام کیا کبھی دھوپ میں کبھی سردی میں کبھی گرمی سے لڑا کبھی سردی سے لڑا کبھی موسم سے لڑا کبھی بھوک سے لڑا تجھے کھلایا خود بھوکا رہا تجھے پلایا خود پیاسا رہا تجھے چھاؤں میں لٹایا خود دھوپ میں بیٹھا تجھے سکھ پہنچایا خود دکھ جھیلا میری تو زندگی دھر تیرے لئے ہوگی میں نے اپنے لئے جینا چھوڑ دیا جب کبھی تو بیمار ہوا تو ساری رات میں اور تیری ماں تیرے سرانے بیٹھ کے دھڑ دھڑ دل دھڑک رہے ہوتے تھے کہیں مر نہ جائے کچھ ہو نہ جائے ہسپتال پہنچیں ڈاکٹر کو بلاؤ ٹریکسی بلاؤ گاڑی بولاؤ رکشہ بولاؤ جلدی سے ہسپتال پہنچاؤ مری میں جگہ نہیں پنڈی لے جاؤ اسلامبال لے جاؤ اسی خوف نوک خیالات میں ہم روتے تھے پگھلتے تھے ٹوٹتے تھے بکھرتے گئے چلے گئے خوشک پتے کی طرح اور تیرے چہرے کی ایک مسکراہت کے لئے ساری مسکراہتیں بھول گئے تجھے صحت مند دیکھنے کے لئے اپنی صحت کے سودے کر دئیے اور اس طرح ایک دن نہیں گزرا یہ شب و روک گزرے دن اور رات گزرے لیل و نہار گزرے بہار و خیزان گزریں رت بدلی موسم بدلے بادل اندھیری بارش آئے اور گئے یہاں تک یہاں تک یہاں تک کہ تُو پروان چڑھتا گیا میں ڈھلتا گیا تجھ میں جوانے میں رنگ بھرا اور بڑھا پہ نے میرے سارے رنگ نوچ لیے تُو سیدھا کھڑا ہوا تنے کی طرح میری کمر جھگ گئی کمان کی طرح اور میں آسرے کا موتاج ہوا تُو طاقتور ہو کے جوان ہوا پھر مجھے خیال آیا کہ میں اس کی انگلی پکڑ کے چلا گود بٹھا کے چلا کندے بٹھا کے چلا ہوتھ بٹھا کے چلا اس کے لئے دردر کی ٹھوکریں کھائیں آج جب میں بوڑا ہوا ہوں تو اب یہ میری انگلی پکڑے گا میرا ہاتھ پکڑے گا میں اس کی لاتھی بنا یہ میری لاتھی بنے گا لیکن ایک دم میرے بیٹے تیری آنکھیں ماتھے پہ چڑ گئیں تیرے تیور بدل کے تو مجھے یوں دیکھنے لگا جیسے میں تیرا باپ نہیں میں تیرا نوکر ہوں تو میں نے اپنی زندگی کو جھٹلا دیا اور میں نے کہا میں خواب دیکھ رہا تھا کہ میں باپ ہوں نہیں نہیں میں باپ نہیں میں نوکری ہوں میں پڑوسی ہوں پڑوسی ہوں تو اچھا میرے دوست اگر میں پڑوسی ہوں تو پڑوسی کو کوئی تو لوگ پوچھی لیتے ہیں کبھی مجھے پوچھی لیتا کہ بھائی کسی چیز کی ضرورت تھا نہیں کچھ چاہیے تو نہیں یہ اتنے درد برے اشاعر ہیں کہ میرے تو اتنی فساہت نہیں کہ میں اس کا ترجمہ کر سکتا لیکن یہ وہ اشاعر تھے کہ میرے نبی زارو قطار رو تھے اور آپ پھوٹ پڑے اور آپ کی داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی اور آپ نے اس کو گریبان سے پکڑا اور جون جھٹکا دیکھ اٹھ جا تفا ہو جائے انتو مالک لعبی تو باپ کے خلاف مقدمے کرتا ہے نکل جا تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے یہ صرف روز شب قدر سے متعلق نہیں ہے کہ ماں باپ کا ناف فرمان ہے تو اس کی شب قدر برباد ہو گئی ماں باپ کا ناف فرمان ہے تو سب کچھ برباد ہو گیا ہائے ہائے بجلی کا جانا ٹھیک ہے بڑی مشکت کی بات ہے لیکن کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے ہمارے تھر پارکر میں آج بھی دو ہزار سال پرانی زندگی ہے لوگ ہم سے زیادہ صحت مند ہیں گھر گھر میں ماں باپ کی ناف فرمانی یہ میرے دیس کا زوال ہے لوڈ شیڈنگ میرے دیس کا زوال اتنا نہیں ہے گیس کی کمی اتنا زوال کا سبب نہیں ہے سب سے بڑا زوال کردار کا ہے گھر گھر میں لوڈ شیڈنگ ہے ماں باپ دکھی ہیں اولاد سے ایک جوان بیٹا باپ سے کہہ رہا تھا تو آج تائیں میرے واسطے کی کی تھا اور اس کا باپ جو اس کے چہرے پہ کرب تھا وہ زبان حال سے تو کہہ سکتا تھا زبان کال سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا جو اس باپ کے چہرے پہ کرب تھا میں آج تک نہیں بھولا تو آج تائیں میرے واسطے کی کی تا ہے تو آج تائیں میرے واسطے کی بنایا ہے حضرت علی سے کسی نے پوچھا آپ کا بیٹا حسن کیسا ہے فرمایا جب دن ہوتا ہے تو میرے پیچھے چلتا ہے آگے نہیں چلتا کہ اگر پیچھے سے کوئی دشمن وار کرے تو اس کے اوپر آئے میرے اوپر نہ آئے چونکہ آگے تو میں خود دیکھ رہا ہوں جب رات ہوتی تو میرے آگے چلتا ہے کہ اندھیرے میں نظر نہیں آ رہا تو کوئی دشمن سامنے سے وار کرے تو میرے اوپر آئے میرے باپ پر نہ آئے جس کمر میں بیٹھا ہوں اس کی چھت پہ نہیں چڑتا کہ باپ کے اوپر نہ ہو جاؤں کھانے پہ میرے ساتھ بیٹھتا ہے تو جب تک میرا ہاتھ سالن میں ہوتا ہے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاتا جب تک میرا ہاتھ روٹی کی طرف نہ بڑھے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاتا کہ بدنے کون سی بوٹی میرے باپ کو پسند دور میں پہلے اٹھا امام زین العابدین اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے اور عرم میں عیب تھا الگ الگ کھانا اکٹھے کھانا دستور تھا اب بھی یہی حال ہے اکٹھے کھاتے ہیں ایک بڑے تھال میں مل کر کھاتے ہیں تو ایک آدمی نے کہا آپ تو اپنی ماں کے بڑے فرما بردار ہیں تو آپ ان کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے کہا مجھے ڈر لگتا ہے کوئی ایسی بوٹی نہ اٹھا جو میری ماں کو پسند تھی اور میں نے اٹھا لی تو میں کہیں نافرمان نہ ہو جائے ابو حرارہ زلان دیکھا دو آدمی جار ایک جوان ایک ذرا بڑا ہم نے یا حالدہ وہ کھڑے ہو گئے نوجوان ماں حالدہ من کا یہ تیرہ کیا لگتا ہے کہا جی میرے باپ ہیں کہا کبھی اس کے آگے نہ چلنا کبھی اس کے آگے نہ چلنا کبھی اس سے پہلے نہ بیٹھنا کبھی اس سے پہلے نہ بیٹھنا کبھی اس کا نام لے کے اس کو نہ پکارنا ماں باپ کی نافرمانی صرف روزے کو برباد نہیں کرتی شب قدر کو برباد نہیں کرتی پورے معاشرے کو برباد کر دیتے